اُن و مارک کو برابر کر دیا ہے ہاں سے ایک لائن ڈرو کر لیں گے تو لائن ڈرو کر دیا ہے اب گلے کی لیندھ لیں گے تو اپنے کارڈنگ لے سکتے ہیں میں دیکھیں دس انچ رکھ رہی ہوں تو دس انچ پہ مارک کر کے بلکل برابر میں لائن ڈرو کر دیں گے اب گلے کی ڈیزائن کے لیے ون انچ کا کارنر میں ایک مارکنگ کریں گے تو یہ میں نے مارک کر دیا اب یہاں سے راؤنڈ نک کی مارکنگ کر لیں گے تو یہ مارکنگ ہو چکی ہے راؤنڈ نک کی کٹنگ کریں گے اس کی تو دیکھ لیجئے میں کٹنگ اس کا کیسے کریں اسے برابر میں راؤنڈ نک میں کٹنگ کر لیجئے گا اب اس کے ساتھ میں بلاوز کا فیبرک لے لیے اب اس کے بھی گلے کی سیم کٹنگ کریں گے راؤنڈ نک میں ہی تو یہ کٹنگ ہو چکی ہے گلے کی دونوں فیبرک کو برابر میں رکھیں گے اور ایک سیلائی لگاتے ہیں پورے گلے کی سٹیچنگ کریں گے اس طرح کپڑے دونوں کو بلکل برابر کرتے ہیں گلے کو سٹیچ کیجئے گا یہ گلے کی سٹیچنگ میں نے کر دیا ہے پورا اب اس پر چھوٹی چھوٹی کٹ لگائیں گے اس سے جب اس کو پلٹ کر سیدھا کریں گے تو ڈیزائن کو تو گلہ بلکل راؤنڈک میں بات جائے گا پروپرلی تو میں نے دیکھے چھوٹی چھوٹی کٹ پورا گلے پر لگا دیا ہے اب اس کو پلٹ کر سیدھا دیکھیں کر دیئے اس کو برابر کر لیں گے اس طریقے سے ہاتھوں سے پھر اس کی اوپر سے دیکھیں فینسنگ کے سٹیچنگ کر رہے ہیں ایسے فینسنگ کے سٹیچنگ کمپلیٹلی کر لی جئے گا اب لاؤچ کے آل راؤنڈ سٹیچنگ کریں گے تو اس طرح کپڑے کو بلکل سائٹ سے برابر کرتے ہیں پورا آل راؤنڈ سٹیچنگ کر لی جئے گا تو میں نے دیکھیں آل راؤنڈ سٹیچنگ کمپلیٹلی بلاؤس کی کر دیا ہے نیچے کے سائٹ سے بلاؤس میں ٹکس کی سٹیچنگ کریں گے تو ماپ لے لی جئے گا اور بلکل برابر کرتے ہوئے ٹکس کو سٹیچ کیجئے گا ایسے دونوں سائٹ سے ٹکس کو سٹیچ کریں گے تو بلکل ماپ لیتے ہوئے دونوں سائٹ سے ٹکس کی سٹیچنگ کرنی ایک سائٹ سے ہو چکیہ دوسرے سائٹ سے بھی ٹکس کو سٹیچ کر دیتے ہیں تو میں نے دیکھے دونوں سائٹ سے ٹکس کی سٹیچنگ کر دیا ہے نیچے کا بورڈر بنانے کے لیے میں نے ایک فیبرک کٹ کر رکھا اس کو برابر کرتے ہو بلاوچ کے ساتھ میں سٹیچ کریں گے تو دیکھ لیجئے ویڈیو میں اس کو بلاؤچ کے ساتھ میں کیسے سٹیچ کروں اسے برابر کرتے ہو پوری سٹیچنگ کر لیجئے گا فیبرک کی یہ بلاوچ کے ساتھ میں پروپرلی سٹیچ ہو چکا اس کو برابر اس طریقے سے فیلا کے اس کے اوپر کے فیبرک کو دیکھیں فینسنگ کے سٹیچنگ کر دیئے ہیں اب اس جو پٹی کو سٹیچ کے اس کو پہلے ڈبل فولڈ اس طریقے سے کریں گے اور بلاوچ کے ساتھ میں جوائنڈ کر دیئے نیچے کا بورڈر بنائیں گے اور اس کو سٹیچ کریں گے تو ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں میں کیسے اس کی سٹیچنگ کروں ایسے کر لیجئے گا پورا تو کمپلیٹلی دیکھیں بن چکا ہے نیچے کا بورڈر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اب اس کے گلے پر ڈیزائن کرنی ہے تو بلاوچ سائیڈ رکھیں گے تو دیکھ لیجئے ڈیزائن بنانے کے لئے میں نے نیوز پیپر لے لیا اس کو ڈبل فولڈ کر کے رکھ دیئے ہیں اس کے اوپر بلاوچ کو بھی دیکھیں ڈبل فولڈ کر کے رکھ دیئے ہیں اب گلے کے برابر میں دیکھیں ایک مارکنگ کر دیئے ہیں تو نیوز پیپر کی دیکھیں میں دونوں سائیڈ سے پورا اچھے سے کٹنگ کر دیوں یہ ڈیزائن میں نیوز پیپر آ چکا ہے اس پر ڈیزائن کرنی تھی اس کو پہلے سائیڈ کریں گے اور ڈیزائن بنانے کے لئے کچھ فیبرک سکوئر میں کٹ کے اس کی لمبائی چوڑائی تین انچے اس کو فور پارٹ اس طریقے کروسی میں فولڈ کریں گے پھر ٹو پارٹ اس کے سائیڈ کے فولڈ کریں گے تو دیکھنے میں ڈیزائن کیسے بنا ہے اسے بنا کے نیچے کے سائیڈ سٹچ کر لیجئے گا تو کچھ ڈیزائن میں آپ کو یہ بنا کر دکھا دیتے ہو اس سے آپ اسی طریقے سے پورا ڈیزائن بنا لیجئے جتے بھی ڈیزائن بلاوز میں یوز میں آئے تو میں نے یہ دیکھئے کچھ ڈیزائن آپ کو بنا کر دکھا دیئے کمپلیٹ لیں ایسے پورا بنا دیں گے اس کو کٹ کر کے الگ الگ کریں گے اور میں نے جو ایکسٹر بنائے وہ ڈیزائن لے لیے نیوز پیپر جو کٹنگ کیا تھا دیکھیں اس کو لے لیے اس کے اوپر یہ ڈیزائن بلکل برابر میں رکھتے ہو سٹچ کریں گے تو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ڈیزائن کو سٹچ کرتے سے میں بیچ میں بلکل بھی گیپنگ نہیں رکھنی ہے بلکل برابر کرتے ہو سٹچ کیجئے گا ڈیزائن کو تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں گا میں ڈیزائن کیسے بنا رہی ہوں تو بلکل ایسے برابر میں دیکھیں سٹچ کر لیجئے جیسے میں نے ویڈیو میں آپ کو یہ برابر سٹچ کر کے دکھا دیا اس پہ پائپنگ کرنا ہے اس کو سائٹ کریں گے اور پائپنگ کی پٹی میں نے کٹ کر رکھی اس کی کراس میں کٹنگ کیا تو اس کو ڈبل فولڈ کریں گے اور سائٹ سے سلائی لگا تو اس کی پوری سٹچنگ کر لیں گے یہ پٹی کی سٹچنگ ہو چکی اب ڈیزائن لیں گے اور ڈیزائن کے بلکل دیکھیں گلے پہ برابر میں رکھتے ہو سٹچ کر دیں گے پورا یہ برابر میں نے رکھتے ہو پورا دیکھیں سٹچنگ کر دیا آپ راؤنڈ کرتے ہو پتلی سی پائپنگ بنائیں گے اور سلائی لگا کے پائپنگ کی پوری اچھی طریقے سے سٹچنگ کریں گے تو آپ دیکھ رہے میں پائپنگ کیسے بنا رہا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا ایسے پائپنگ بنا لیجئے گا تو یہ بن چکے پائپنگ اب ڈیزائن جو بنایا اس کو پہلے سائیڈ رکھتے ہیں اور میں نے دیکھ لیجئے یہ کچھ اور ڈیزائن لے لیا جس کی لمبائی چوڑائی میں نے ڈھائی انچ رکھی اب اس کو فور پارٹ کروسنگ میں فولڈے کر کے سٹچ کر دیں گے اس طریقے سے تھوڑا ڈیزائن اور بنا لیجئے جتے بلاوز میں آ سکے دیزائن ا spite اب گلے پہ ڈیزائن بلکل برابر رکھتے ہیں سٹچ کریں گے تو ویڈیو میں دیکھیں اس طریقے سے برابر رکھتے ہیں پورے گلے پہ سٹچ کر دیجئے گا زینگلے پہ بلکل برابر دکھیں سٹچ کر کے دکھا دیا آئے بلاوز کو پہلے دیکھاتے ہیں تو میں نے دیکھ لی جو یہ دو فیبریک کٹ کر دی ہیں میں نے جوائنڈ میں ہی کٹ کی ہے بہت اس کی لمبائی چھوڑائی میں دکھا دیتی ہوں میں نے ساڑھے تین انچ رکھی ہے اس کو اس طریقے سے فولڈ کر دیں گے اور ایک سائٹ سے دیکھیں اس کی سٹچ کرنے سٹارٹ کریں گے اور ہم دیکھیں تیسرے سائٹ جو ہے تھرڈ پارٹ میں وہاں سے تھوڑا سا جگہ چھوڑ لیں گے اب اسی جگہ سے اس کو پریس کر تو اس طریقے سے پہلے سیدھا کریں گے پھر کورنر کو اچھے سے پریس کر کے سیدھا کر دیجئے جہاں سے جگہ چھوڑی تھی اندر کے سائٹ تھوڑا فیبریک ڈال کے سیلائی لگا دیئے ہیں ایسے دوسرا ڈیزائن میں بنا دیئے ہیں اب یہ لے کو ریٹ کرنے کے لیے لیس لیے ہیں لیس کو دیکھیں میٹ سے سٹچ کر رہے ہیں اور کورنر پہ اچھے سے فولڈ کر کے اچھے سے کورنر پہ لیس کی سٹچنگ کیجئے گا کئی سے فیبریک نہ دیکھیں کورنر کا یہ دیکھ لیجئے لیس میں کیسے سٹیچ کیا ایسے پورا سٹیچنگ دوسرے بھی کر دیجئے گا تو دونوں میں نے بنا لیا اس کو فور پارٹ میں فولڈ کریں گے جو یہ کورنر آئے گا یہاں سے چھوٹا سا ہی کٹ لگا دیں گے زیادہ بڑا کٹ مت لگائیے گا اب یہاں سے دوری لیں گے اور دوری کو یہاں سے ڈال کے نکال دیں گے رونگ سائٹ سے اور یہاں سے دیکھیں کورنر پر تھوڑا ایکسٹر لیں گے کپڑا اور بیچ میں تھوڑا سا ہی کپڑا سٹیچ کیجئے گا ایسے کورنر سے تھوڑا زیادہ کپڑا لیتے ہو پھر بیچ میں تھوڑا سا ہی فیبرک سٹیچ کر دیجئے گا تو یہ میرا فلاور دیکھیں کمپلیٹ ہو چکا ہے دوری کا ایسے دوسرے دوری پر بنا دیں گے فلاور سے تو یہ دیکھ لیجئے میں نے دونوں دوری کو اچھے سے بنا لیا ہے اب اس کو سائٹ کر کے بلاوز لے لیے بلاوز پر نیوز پیپر والی ڈیزائن بلکل برابر رکھیں گے اور پورا سٹیچ کر لیں گے تو دیکھ لیجئے بیڈیو میں کیسے سٹیچ کر رہی ایسے برابر کرتے ہیں پوری نیوز پیپر کی ڈیزائن دیکھیں میں نے سٹیچ کر لیا ہے نیوز پیپر پورا ریموف کر دیں گے اس پی سے نیوز پیپر ریموف ہو چکا ہے جو ڈیزائن بنایا تھے دوری والی اس کو بھی سٹیچ کر لیں گے گلے پر برابر رکھتے ہوئے تو دوری میں نے سٹیچ کر دیا دوری کو پروپر لی بات لیتے ہیں اوپر کے سائٹ گلے پر دوری میں نے بات لیا ہے اچھے سے اب اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے بلاوز کو تو ڈیکوریشن کے لیے موٹی لے لیتے ہیں میں نے موٹی لے لیے موٹی کو نیڈل کی ہلپ سے پورا دیزائن جتے بنایا ہوئے ہیں سب ہی ڈیزائن پر موٹی لگا دیں گے ایسے ہی تو دیکھ لیچے میں نے پورا موٹی اچھے سے گلے پر لگا دیا ہے میرا بلاوز ڈیزائن بلکل کمپلیٹ ہے بہت ہی جاتا بیوٹیفول لگ رہا ہے مجھے تو بہت ہی اچھا لگا